بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید اچھی ہوں گے خیر جیسے ہوں گے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو مجھ سمیت اچھا ہو خیر جیسے رکھیں آمید تو دوستو آج میں کیا لے کے آئے ہوں آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے چکن کی ریسپی آمی یمی تھا آج ہم بہت یمی تھا اور زبردست تھا سالن بنائیں گے چکن کا تو ہم چکن کو سب سے پہلے ملینٹ کر کے رکھ دیں گے ایک ڈیر بھنٹے کیلئے تو ہم اتنے کیا کیا مسالے شامل کریں وہ آپ دیکھ لیجئے یہ میں نے لیا ہے لستندرہ کا پیس دو کھانی کے چمچے یہ میں نے پانچ چھے ہری بھرچے لیا ہے اس کو پاری چوب کر لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیئے یہ میں نے مسالے لیے ہیں میں آپ کو مسالے بتا دیکھوں کتیو مرچے ایک ٹی زپون حلدی ایک ٹی زپون ہے پیسیوی لالDO میں تیز ایک ٹی زپون کو ٹی زفوں کتیو لال مچ ہیک ٹی زپون دانیا پوڑر ایک ٹی زپون گرم مسالہ پیسا ایک ٹیزپون دیرہ پوڈر ایک ٹیسپون یہ تمہیں شامی کرتوں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک طرح بنائیے گا چکن کا یہ تھالن چھٹپڑ بن جاتا ہے اور یہ بہت مدیگا بنے گا میں اس میں ہاپ کھانے کا چمچا نمک ایڈ کر دی رہوں اور ساتھ ہی اس میں میں ایپوں دائی اس سب کو میں اچھی طرح سے مک کر کے ایک ڈھڑ گھنٹے کے لئے فریش میں رکھتوں گی پھر ہم اسے کس طرح تیار کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کڑائی میں نے چڑھا دیئے اب میں اس میں اور ڈال نہیں ہوں ہاپ کپ کے کری پینے ہوئٹ ڈال دیا ہاپ کپ اس میں میں دو بارک کیوٹ چاک پیاز ایڈ کریں پیاز کا ہم سے زیادہ پکانا نہیں ہے اتنا پکانا ہے کہ پیاز کا تکنپن ختم ہو جائے کوئلہ میں بھی رکھتی ہے سب کوئلہ دکھتے ہیں پکانا ہے پیکنے ہاماری پراؤں ہو جائے پیاز کا ہماری پراؤں ہو جائے یہ پیاز کا کھوڑی سی سائی ہو چکے پیاز کا پکچاکٹن میں اس سے پیاز کو سائی ہو کرتا ہوں گو ہم اس کو بہت دعیدہ پرائیں نہیں کرنا اور یہ سارا میں ہمیں ملیں مکھارا لگا کر ہمیں بھی لکنے ہوں بہتا ہے آپ کے لئے مزید پانی ایسی پر مزید پانی ایسی پر ایسی پر ملکتا ہے ملتا ہے یہ ایڈ سا تیز میں اور ملتا ہے یہ بھی ملتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے نیچ کر کے بھاگ دیں گے پاٹی اچھی طرح سے کل جائے تکل جائے تکل ہماری گلد ہوتی ہے اور اس میں اور بھی آگیا ہے ملتا ہے یہ بھولنے کے کاریٹ نہیں ہو چکی ہے میں نے اس کو کھڑا سے بھنائی پہ لیا ہے اب ہم اس کو دادا نہیں پکائیں نہیں اس کا اور اوپر آ چکا ہے اب میں سیکھ کرتے ہیں یہ چھوٹی خلیلوں کے خلیلوں کے ایک کرتے ہیں اور میں یہ کوڑا رکھا تھا کوڑا اب میں کو اسکیم دوں گی اس میں اسکیم دینے کے لئے میں نے یہ چھوٹا سا بٹن رکھتی ہے اور یہ میں ملتا کریں کوڑا تھوڑا سمیں کوئیلائٹ کروں گی تھوڑی تے میں چھوڑوں گی میں پانچ منٹ کو چھوڑوں گی چل جائے پھر میں ڈی شوٹ کرتے ہوں اور دیکھیں یہ ہم نے تیار کر لیا ہے یمی یمی چکن آپ اس طرح بنائیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اس طرح میری ریسیپی پوری دیکھا کریں پسند آئے تو شیئر کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں چلیں آپ دیکھیں کڑائی وڑائی سب کو بھول جائیں اور ہم اس کو کھائیں گے اس کے ساتھ چلیں ہم بتاتے ہیں ہم اس کو کھائیں گے سپاسی کے ساتھ روٹیاں بنایئے اور ہم اس کو روٹی کے ساتھ کریں گے آپ اس طرح بنائیں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی یہ بہت مزے کے بنتی ہیں دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا نکال لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہری مرچیں ہیں یہ مرچیں بھی بہت مدے کی ہوں گی آپ یہ دیکھیں یہ ہری مرچیں ہیں چپاتی کے ساتھ ہم اس کو ساتھ کریں لیکن ان آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے ہوگی وہ مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد اکھئے گا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ